دی اندر کئی مرتبہ میرے وار تھلے آئے سی میں تو انہوں ابو سمجھ کے معاف کر دیتا میں تو انہوں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا در گدر کر دیتا میں خزد کے قربان جاما اوہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاما صدیق تیری محبت تو قربان جاما اوہ صدیق تیرے نبی پاگد پیار تو قربان جاما اللہ اللہ کون صدیقے نبی پاگدہ یارِ غار ابو بکر صدیقے اوہ لوگوں کی پاگ دے حدر دا سابتی صدیقے اوہ لوگوں کون صدیقے جیدے واپتے کے آمد والے جن جن دے اٹھے درواب دے کھل جانگے اوہ صدیقے پھر پیار محبت نال ایک دو شیر نبی پاگ دے یار گار بوبکہ صدیق دے باریم در کہ منوں دنگال میری ساری سکتی ہے سارے ساہاں باویچوں سارے ساہاں باویچوں اوہ شامد باپے دی سرداری سچی ہے اوہ جی گزرا سبحان اللہ اوہ منوں دنگال میری اوہ دشمن شیخین دا روزے پاکت جامدہ نہیں اللہ دے محبوب نبی نو باہمدہ نہیں اوہ دشمن شیخین دا روزے بچیے سارے ساہاں باویچوں اوہ دشمن شیخین دا روزے پاکت جامدہ نہیں سرداری سکتی ہے اوہ منوں دنگال میری ساری سکتی ہے نبی پاگ دا یار گار بوبکہ صدیق رضی اللہ عنہ دارنا بیٹا کے نبو جی کہی مطبع میرے واتھر لے آئے میں تو نو باپ سمجھ کے اپنا والد سمجھ کے اپنا ابو سمجھ کے معاف کر دیتا ہے بیٹا میری کال سوندہ توجہ دنال میری گلتے غور کرینا ربتے دیوہ کار اے محبتہ دا اے بیار دا تقاضائے اقید دا تقاضائے نبی پاگ علیہ السلام دنال سیدنا ابو بکر فرمان دینے اوہ پتہ ربتہ رحمان تو دے میں نوہ ابو سمجھ کے معاف کر دیتا ہے اگر تو میرے واتھر لے ایک مرتبہ بھی آ جاندہ میں تیرا ساکر نیاں رب زبجلاب دی قسمیں سابتی دا موقع ہوئے خوشی دا موقع ہوئے نبی پاگ دی نافرمانی سرعان کر دے نگر آنے اسی نبی پاگ علیہ السلام دی محبت اندر چڑنیاں بھی لانے اسی نبی پاگ دی محبت دے اندر چراغان بھی کرنے اسی نبی پاگ دی محبت اندر بطیاں بھی لگانے حضرات تیری وقار آج دی محفر دائے پیغام ہے آج دے درست دائے پیغام ہے نبی پاگ علیہ السلام دی حدیث سینے نہ لاؤ اگر نبی پاگ نالا سچی محبت کر دے ہو نبی پاگ دی سنت تو چیرے تے سجاؤ اگر نبی پاگ علیہ السلام سلام نال سچی محبت کر دے ہو رات تیری وقار آئیے او گردہ بے داریاں بیرو سونے مکی مدنی سرکار دیاں اچھی کو صبح سونہ مکڑا تے ہونٹ غلابی نے سونہ مکڑا تے ہونٹ غلابی نے تائیوں ہوئے قربان صحابی نے آج صفتہ کر دے وہاں پینے او سے دکھیاں بے غم خار دیاں کرو تا بے داریاں بیرو سونے مکی مدنی سرکار دیاں سارے جاگویچ تمہاں پینیاں اس مدنی دے کردار دیاں آئے تھے وقیرانہ صدا کر چلے خوش رہو پہندی چکوالو ہم مسافرتے دعا کر چلے آخر دعوانا الحمدللہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے حضرت مولانا محترم جناب شہباز ربامی صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ پاکہ نندے انداز خطابت اندر زور خطابت اندر اور برکتہ نصیب فرمائے اللہ پاکہ دن دونی رات چونی ترقی نصیب فرمائے میں ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرنا مسٹر دے انتظام کرنوالے اس پروگرام دا انتظام کرنوالے مسٹر دے امام محتر جناب پاری شمس الحق صاحب انہ دے بیٹے حافظ نعیم صاحب اور اج دے اس پروگرام دا خصوصی انتظام کرنوالے پاییدنان اور انہ دے چھوٹے بیر محترم پایی اختخار دلے صاحب اللہ پاک بھئی انہ دے تمام جڑی منزلہ نے اور پروگرام نے آسان فرمائے اللہ پاک انہ نکام جانب فرمائے تے ایک بڑا معاشرے دے اس لہ دا بیڑا اٹھایا ہے اور عظم کٹ رکھے ہے حضرت شیخ حافظ انعام الحق فروگی صاحب نے تے ایک خصوصی طور تے معاشرے دے اس لہ دے بول دینے آئیے جو بھی انہ دے موضوع بھی انشاءاللہ بیان کرنگے لیکن انہ دے ہر بیان دے اندر ایک تڑپ نظر ہوندی ہے ایک جذبہ نظر ہوندہ ہے اور ایک درد نظر ہوندی ہے درد نظر ہوندہ ہے معاشرے دے اس لہ دا تے میں ایسے ہی معزز شخصیات ہوتے ایک شیر لکھیا ہے کہ میں ڈرتا نہیں اس سے کہ پہچان چلی جائے لٹ جائے یہ گھر میرا میری شان چلی جائے ہے دل میں تڑپ میرے ہے میرا عظم مولا تیرا حکم بجالا اونچاہ جان چلی جائے محمد رب درات حضرت حافظ انعام الحق فروگی صاحب کسی نہیں اگے کرنی بندے اگے کرنے ادرا کیے کیوں ہو یا درستے آؤ ماشاءاللہ اللہ توڑی عمر چھپڑت فرمائے ازاری بندے ہی لو ادرا بار بھائی کوئی اندر میں توڑی جگہ بنا لئی بھائی سارے اگے اگے آؤ کہے دن کے جگہ خالی نہ ہوئے بھائی امیز اگے کرو آجو آجو بزرگوئی تھے دے تشریف لیاو اللہ تو انہوں عمر چھپڑت فرمائے آجو بھائی جنہ کندہ ملیہ نے ٹیک لائے لے بھائی وہ بھی ٹیک چھوڑو اللہ تو انہوں اگے آجو 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 اگے آجو اٹھ بھائی اللہ تیری عمر چھپڑت پائے اور جوانہ اگے آ ماشاءاللہ بار ایک بھی بندانہ بیٹھا رہے بار ایک بھی بندانہ بیٹھا رہے سارے اندر آجو بھائی اور قریب ہو جو بھائی اے جگہ خالی ہے نا جڑی انہوں پور کرو بھائی اگے آجو یاد سیوٹ کے اگے آؤ آجا 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 اگے آجا تیری عمر چھپڑت فرمائے اگے آجو بھائی اللہ اکھپڑت اللہ اکھپڑت زندہ زندہ اللہ اکھپڑت شاہد ہی کتا چل لے ہو آجا الحمدللہ اللہ اللہ کان بیعباده خبیرا مسیرا و جعلا فیدہ سراج و قمرا منیرا و صلات و سلام و علی من بعثہ حادی و مبشر و ندی ادام نبی پاک دیم محبت و ڈالاللہ پیچھے اے نظرے کوئی زبان خموش نہ رہی رابطے ہاں حاضری لگوا مل کے بولو جنہیں ایتھے بولن جو شرن کرنی ہیں میزمینہ پھر اوہ آن دا کی فیدہ ہے مل کے ذرا سجدہ سجدہ بے بے کھجڑا نہیں بولتا انہوں دا سپہی ہیں جو بولنی دا ہے سارے ساتھی ذرا مل کے مل کے بے کھجڑا سپہی ہیں خزانہ خون چاہیدہ مل کے بے کھجڑا سپہی خزانہ خون چاہیدہ مل کے بے کھجڑا سپہی خون چاہیدہ لپا جے کھجڑا سپہی خزانہ خون چاہیدہ بڑا وڈا جملہ پڑھتا یرانہ خون چاہیدہ کیا صدیق دی یاری تو سجدہ تے قربان جاوہ جنہیں تانمی لٹا دیتا دنمانمی لٹا دیتا مقتصر حمد و صلاح دو جب سے دائیں بھائی رانہ دنان صاحب نے اپنے بھائی عمران دی شادی افتخار دی شادی دی آج دیس پروران میں احتمام کیتا ہے میں دعا کرنگا اللہ میرے بھائی افتخار صاحب دی عمر اندر برکت فرمائے اللہ انہ دی ازدواجی زندگی اندر برکت عطا فرمائے رانہ زرفکار صاحب اللہ پاک بابا جی دی عمر دراز فرمائے یقین لینا چٹے والا دی بڑی برکت بڑی ماشاءاللہ رحمت دیئے دعا کرو اللہ جنہ دن کراندر اسلامت نے زندہ لے اللہ تادیر سائے کائم فرمائے میرا دل کردہ ہے کہ کوئی خوشیدہ موقع چار خوشیدہیں گل نہ کریئے کی خیال بولو تے صحیح اینجتے نانک خوشیدی کا لکھرئیے میرا دل کردہ ہے کہ جنت تو بڑ کے تو بندے مومن واسدے کوئی خوشی ہو سکتی جنت تو بڑ کے کوئی خوشی ہو سکتی کوئی خوشی نہیں بندہ جی تو جنت جائے گا نا مومن کہو انشاءاللہ آؤ چار پن عمل انشاءاللہ میں بیان کرنے تو انشاءاللہ عمل کرو گے نا انشاءاللہ عمل کرانگے دے گل بڑھیں گی وہ گول شائر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری آؤ اتھوئی گالدہ آغاز کرنے اللہ بھاگ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیدگی الملک وَهُوَا أَلَا كُلِّ شَيْءِ اللہ بھی نبی پاک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربعی ایک کم کریاکار پھر سجدے زیادہ کریاکار راب زامن لمبے لمبے سجدے کریاکار اوہ ویرہ پہنچی چک مالے اپیغام میرا تیرے واسے تُو بھی سجدے کریاکار بزاخر تلہ گدہ کے بندہ اجھ کر کے جوک گئے زمین تیزار لگا لے آئے میرے مصطفادی قدیش جیدوں بندہ سجدے چلا جاندہ راب دے قریب جاندہ اللہ پاک سجدے چھ مگیا دعا رات نہیں جی کردہ جیدوں سجدے چھ جاندہ اللہ پاک دے بڑا قریب جاندہ ہے ویرہ تُو ویرہ بسامن چکیاکار سجدے زیادہ کریاکار اوہ نوجوان نوجوان جی جوان نی دی طاقت وہ خون چام دے لمبے لمبے سجدے کر کے دکھایاکار لمبے سجدے کریاکار سیدے جائے نا پھر گنتی نا کریاکار آن گنت لا تندار بڑیا کر سبح خان رب اللہ آلہ سبح خان رب آلہ سبح خان رب آلہ لا تندار مردم بڑیا کر سجدے کریں گا تے مصطفیٰ عبدہ ساتھ ملے گا جنت بھی ملے گی تے مصطفیٰ عبدہ ساتھ بھی ملے گا پھر یہ تے عقیدے تھی بھی گال کریے درا سجدہ کرنا بھی کہ دے اگے بھولو کہ دے اگے غیر کے سار نو جکان بھولو بھولو غیر کے سار نو جکان نہیں جکان سار جکان اللہ پاک دے جکان کیونکہ حاج دروائی کو ہی اللہ مشکل کشائی کو عقیدے دگل کراندھرا مل کے جواب دیو حاج دروائی کون پساندھا جدو کوئی بندہ ٹیک لگاندھا نا یہ کوئی عدب دے خلاف عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں حضرت عدب نہیں نا عدب بانصیب ہندہ بے عدب بے نصیب ہندہ جنہیں کیے دے کے بیٹھے یہاں کیے دے کے راب پکے لطان کھلار کے بیان تو پھر کی انجدی بیانی باعد بوج آ پھر مل کے یہ نظر آ کہ حاجت روا خدا اے مشکل کو شاہ خدا آ حاجت روا خدا اے مشکل کو شاہ خدا آ سجدہ غرام لوگو بین رب دے ما سی روا آئے اور بڑا دکھی یا بی مار داؤ کل لائی آ سر آئے نوا خدا آئے مشکل کو شاہ خوری بولو درہ مشکل کو شاہ مل کے آباد آئے چکو درہ سجاد موی کا گرہ بول دا آئے نہ خندائے کہ مشکل گوشا خندائے کرے یہ تھے کوئی شرم نہیں مجمع تھی اندر مل کے درہ مل کے دوسری کیرہ انشاء اللہ آباد سجاد چکو نرات کہ انشاء کہ اللہ 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 بولا لو کانو بولام دے رہا آئیں گے تو غیدیا تو غیدیا تو غیدیا مل کے بولو اسی سارے ہی تو جڑا ہے بھی بولے اسی سارے ہی تو غیدیا تو غید سو نام مل کے بولو عبادت اکو اللہ باگ دی عبادت ایک راب دی طریقہ نبیدہ جنت نو جان لہی سلی کا نبیدہ خیر اللہ وال لو کانو بولان دے رہا گے سجدہ کے دے کے کر نائے اکو اللہ کے سجدے بھوتے کر یا کار کار نفل دی صورت اندر کار فرز دی صورت اندر پچھلی رات میلے رب دے دار تی آج کر اپنا سر رب دے جو کہا گے رب نل گل گر یا گار او وی رہا پچھلی راب دا جڑ ٹھائے مندین اے سپیشل ملاقات میرے اللہ باگ دی جڑی عام لوگ انو نصیب نہیں گم دی اللہ والے نصیب اندی میرا اللہ جن نل پیار بھو نل سپیشل ملاقات بھٹا موی سرام دائے جی چان نائے جنت مل جائے جی چان نائے جن مل جم مست اللہ کہا کہا درا مل کے وعد آئے جلدی مکمل کرا کال نال کال ملے درا خدا دواز نے تو جو کرو ساتھ دے پیار کرو نبی پاگ نے فرمائے سنت آن پیار کریا کر پتا چیک مومن دی ذمہ داری پتا چل جائے کہ مصطفیٰ دا طریقہ مصطفیٰ دی سنت فرقی میں دور جا سکت آئے مومن پھر دور نہیں جان دا مومن پھر دور نہیں جان دا مومن کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ادھر گردن جو کائی بیرہ چکا دیا کر جی دو مصطفیٰ دی گال جائے پھر تیر غنیر نہ کر کر پھر سویر نہ کر کر فوری سر خم کر دے عاشق مصطفیٰ تے کلوان نوے داس پھر مصطفیٰ آپ نو مومن کہی لے آئے مسلمان خوائی لے آئے کلمہ نبی دا پاڑی لے آئے ویرہ پھر کعب شرم کر پھر کیوں نہیں مسلمان والی نشانی چیرے تے سجام دا پھر کیوں تیرے جسم تے اسلام نظر نہیں ہم دا پھر کیوں تیرے جسم تے مصطفیٰ دا نکار ندر نہیں ہم دا کہی لے آئے میں مسلمان پھر شرم کادیا میں تے شرم دی ناخ مسلم بیرہ خود دا تماغ اسلام دا نام لے اسلام بدرام کر دیا کوش نہ کرو اسلام دا نام لے کی میں دی سنت نال پیار کار نبی پاک دا یار سون دی گوٹی پائی میرے آقا فرمائے ایت نجائے دے سخاب بینے او سے میلے اتار کے پینک دی تی اینج دا سنت نال پیار کر یار کار جی تو نبی پاک دی کال آ جائے فوری اپنا سر خم کر دیا کر سنت نال پیار کرو سنت نال سنت چیرے دی سجاؤ پتہ ہی مسلم ماندی نشانی ہے حضر صاحب ماندی این دس کدی کہتے مطح دلی کہ آئے بندہ مسلمان کدی کہتے مطح دلی کہ آئے بندہ مومن او کتھو بندہ چالتا ہے اوہی آتا تو بندہ چالتا ہے اوہی چھہرے تو بندہ چالتا بندہ مسلمان میں نائیتے نجڑا دعا کر لگا اللہ سوڑے مجمج جنے بھی بیٹے سنت پیار نصیب کر دے میں ایسے کوئی ہے نوجوان جو ناظر صاحب آج تو بعد مصطفی سنت چیرے دس جاو آگا میں دعا کنا دے گا لگے چلا کوئی ایک نوجوان میں بڑی بڑی دعا کر آگا مسافر دین تال بل مراب دعا بڑی قمول کر دا میں ویکھنا چانا چڑا وعدہ کر گا انوے دا جرہ بھی دے گا اے جکھ یہ نظر آگا سنت دا سمر تین روز جزا ملے گا سنت دا سمر تین روز جزا ملے گا مد نین دی پیار بھی کر راضی خدا ملے گا سوال اک نبی خدا دے ود ود کے شان والے اک ساب دی وچ ملن کے سترہ بنان والے پر مت نی برا اک والا تین اک کے کھڑا ملے گا سنت دا سمر تین روز جزا ملے گا مت نین دی پیار بھی کر راضی خدا ملے ملے گا ملے 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 گا ملے ملے مصطفی علی سلام نے فرمایا ہے یہ چاندنا ہے کہ نبی پاک دا ساتھ مل جائے تیر نبی پاک دیا سنتا نل بیارکار نبی پاک دے طریقہ نل بیارکار بڑے نعرے لائن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میک نبی پاک دیا سنتا نل بیارکار غلامی رسول چازار بھی قبول کر غلامی رسول چنماد بھی قبول کر غلامی رسول دے امدر مصطفیٰ تی سنتا بھی قبول کر غلامی رسول دے امدر حکامات مصطفیٰ بھی قبول کر غلامی مصطفیٰ دے امدر بیار نبی پاک دیا ساری خدیثہ بھی قبول کر قرآن دے فیصلے بھی قبول کر نمبر تین مصطفیٰ علی سلام نے فرمایا جیڑا میرے تے درود پاک پڑتا ہے سنمایا او جنت ویچ میرے نالوئے گا ہمیں لوگ کی دن واپی درودیں من کرنے اوہ یسی کیا سی درود کٹو نا یہ نہ سمجھیا کرے نا کیا درود پڑو نا مہ کھنا درود پڑو ضرور پڑو لے کر مسنون پڑو کیڑا پڑو مسنون پڑو ان اللہ غو ملائکہ تغو یو سلون علنبی یا ایوغ اللہ بین آمنو سلو علی و سلمو تسلیم آن پڑے آگر درود پاگ مستبالی سلام دے آقاب دے درود دے سلام پڑی ہاروے لے سنب و شام پڑی پڑیا ترود دے بلاوہ ٹل گئیا کملی والا آیا دے بغارہ مل گئیا اور بڑا پیارا جملہ آو آج زی کرے حبیب کریے آو آج زی کرے حبیب کریے بولم دی ہوتے آپنا نصیب کریے بولم دی ہوتے آپنا نصیب کریے جنت ویچ جان لئے رامہ مل گئیا کملی والا آیا دے بغارہ مل گئیا پڑیا کر مصطفیٰ دا نام ہے درود پاگ پڑیا کر سلاللہ جنہوں نے پڑیا پڑیا سلاللہ علیہ وسلم لیکن میں کے نویرہ انج کر کے نہ کریا کر یہ طریقہیں مصطفیٰ نہیں طریقہیں سے غابی نہیں طریقہیں سے غابی ہیں جتو نبی پاک دا نام ہوندائے مومن ترپ کے ہوتے سلاللہ علیہ میں وکھنے کے نہ بول دائے میرے دوارے پیر و مرشد جاناب محمد سلاللہ علیہ وسلم درود پاگ پڑیا کر میرے آکھا دے دیا دا میرے آکھا پاگ نے فرمیا لوگوں کڑا میرا نام سن کے درود پڑ دا ہے دس گناہ لہوں دے مواب کر دیں دا ہے دس نیکیوں دے لنا میں ماج لکھ دیں دا ہے دس درجہ اللہ او دے جنت جب بلند کر دیں دا ہے درود پڑیا کر ضرور پڑیا کر لیکن مسنون پڑیا کر ضرورتیاں پڑیاں برکتانے بات لمبی نہ ہو جائے کدنے عمل ہو گئے ہوتا سو کدنے ہو گئے صرف اگلے انہوں ہی پتا ہے پچھلے انہوں نہیں کدنے ہو گئے ہاں ترے عمل ہو گئے میرے والوے کے آج درہ بات بڑی بڑی ہے اور میں چوتھے عمل دی گال کر آنڈرہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ کا باگ نے فرمایا میرے سے غابیوں جڑا چاند ہے کہ مصطفہ دا ساتھ مل جائے فجر دی نماز تو بعد مغرب دی نماز تو بعد یہ وزیفہ پڑھیا کرو وہ پڑھیا کرو گئے میں تو انہوں ایک توفہ دیں لکھا لیانا چاندے ہو وہ لیانا چاندے ہو توفہ لیانا بھی سننا دیتے توفہ دینا بھی تسری کیڑی تے عمل کرنا ہے تو وہ جو فرمایا جدرہ گال بڑی بڑی ہے مصطفہ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جدو نبی پاک بڑا پیانا دی کرے رسی تو بلہ کی ربوں وابی محمد نبی آن پڑھیا کرو گئے نہیں ہوں دا تے مولوی سام کو لکھوا پڑھیا کر بڑی برکہ دے سمود فجر دنباز سات دفعہ مغرب دنباز ساندبہ پڑھیا کر یہ لا تدہ دفعہ پڑھے دے کیا ہی بات ہے ایدہ ترجمہ بڑا پیار آئے کاش کے تینو ترجمہ سمجھا جائے تو ذکر نہیں چھڑیں گا ایدہ ترجمہ بڑا کیے رسی تو بلہ کی رب پان اللہ میں تیرے راب خون رسی تو بلہ کی رب پان رسی تو بلہ کی رب پان دھوکھایا تے اللہ میں تیرے تیرہ دی تکلیف آئی تے اللہ میں تیرے تیرہ دی پریشانی آئی تے اللہ میں تیرے تیرہ دی بیرہ شکوانا کرے اکرب العالمی اے وزیفہ سبک دے رسی تو بلہ کی رب پان اللہ میں تیرے تیرہ دی کہہ دیو اللہ میں اللہ سی سارے تیرے دی امام باگر احمد اللہ لیکن واقعہ یاد آیا بیٹا فوت ہو گیا نا جوان بیٹا ہے میں دعا کرنا اللہ جنہ دے جوان پتر ٹور گئے اللہ کبرا نوشن فرما دے سبھر جمیلہ دا بیرہ مولان محمد حسین شیخ خبری رحمت اللہ لہی دوی جوان پتر ٹور گیا تے پتا کی آمد نے اے تہنٹرن جنابے گبرو آمدے گل پین لباس فقیران دا پٹڑے تے لیرہ جسمتیاں اے تے رین شان شریران دا اے تے بیران دے چارے نہیں چال دے جد تیر بجے تک دیرہ دا امام باکر احمد اللہ لہ بیٹھے نے اکھا جو آتھ رونے تھے ایک کوئی گل گئی جاندے اللہ میں تیرے دیرہ دی اللہ میں تیرے دیرہ دی کہن والے کیا امام زب کی کل ایک کوئی گل بار بار کی تیجارے اللہ میں تیرے دیرہ دی لوگوں پریشانی تاویلہ میں میں درنا کے کنوں شکری دا لفنا نکھ جائے نہ لے میرا عقیدات زینے میں انہی بار کیا اللہ میں تیرے دیرہ دی کہ انہیں ایک بار کہہ دی تا جا باکر میں بھی تیرے دیرہ دی تو میری کل بڑ جائے گی کہ آگر اللہ میں تیرے دیرہ دی ویرہ ایوے غرب تو تنگا کے رابط شکوانا کریا گار رابطیا شکوانا کریا گار دنیا اندر تنگی دے خاص پیارے یا را کافر ظالم فاسق فاجر لوٹ دے موجبہ را حضرت آدم کٹ بخش دوں چالیس سال رولا یا وہ کو غضرت نو نبی نے کتنا مدرد اٹھایا چیر بھی تا زگری آتا آئی شریف تیرا گاری ایوب دے تن پائی بیماری جے تیرے مصیبت اٹھا آئی اللہ زمان دے اپنے انو اپنے انہالی اللہ پاک جڑائے کدھی بوتاں دے کے زمان دائے جے کدھی اللہ کھو کے تھوڑا دے کے زمان دائے اللہ ویخدے نے ایک نا کو پکا ہے اللہ تیرا سبر چاک کر دینے تینا کمر آیا کارے کہہ دیا کر رضی تو بلہ آگی رب پر اللہ میں تیری رضا تیرا دی اللہ میں تیرے رب خون تیرا دی بیرا کبر آیا نگا